جوالی کونسی ہے یہ مچھلی بن رہی ہے مچھلی ٹیسٹ کرتے ہیں پھر ایجی مجاہد یہ اس کی ڈاؤن سائیڈ ہے تونسی یہ مچھلی اب نیرو کے اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل امید کر تو آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم آج آئے ہوئے ہیں کوڑا دو اور کوڑا دو ایک کام تھا فنیچر ہم نے دیکھنا تھا تو وہ اب دیکھ لیا ہے اور میرے ساتھ ہیں رومان صاحب عمران اور نومان بھائی تو ابھی بس ہم گوڑا دو کیونکہ جب بندہ گوڑا دو آئے اور پھر تونسہ براج نہ جائے تو یہ تو ہو نہیں سکتا تو ابھی ہم جا رہے ہیں ہیڈ تونسہ اور ہیڈ تونسہ یہاں سے نزدیک ہے کافی نزدیک ہے اور یہ اب ہم گزر رہے ہیں اور یہ ٹی پی لنک کنال نہر ہے اور یہ ہیڈ تونسہ سے ہی نکل رہی ہے تونسہ براج ہم جا رہے ہیں مچھلی کھانے کے لیے اور وہاں کی جو مچھلی ہے وہ بہت مشہور ہے اور وہاں کا ایک پوائنٹ ہے جو عمران بھائی نے ہم بتایا تھا اور ہم اب وہیں پہ جا رہے ہیں اور آپ کو جا کے دکھاتے ہیں جی وہ پوائنٹ کیسا ہے اور آپ کو اس کے ساتھ تونسہ براج کی سہر بھی کرواتے ہیں اور مچھلی کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور وہاں کی معلومات بھی دیتے ہیں کہ وہاں کون کونسی مچھلی ملتی ہے لہذا آپ نے ویڈیو آ کر تک ضرور دیکھنی ہے اور یہ ہم جا رہے ہیں جب اور یہ دیکھیں یہ اب سیدھا ہے اب ہم تونسہ براج کی طرف جا رہے ہیں اور یہ سورج گروہ کی یہ بہت پیاری ایک تصویر ہے وہ دیکھیں وہ سورج جو ہے وہ ڈو برائیوز مچھلی کھانے ہم پہلے بھی آتے رہتے ہیں ادھر اور اس سال کا جو ابھی کیونکہ ابھی بس ابھی گرمی ختم ہو رہی ہے اسٹمبر کا اینڈ ہے تو بس ہمارا یہ اس سال کا فرس ٹور ہے مچھلی کا تو انشاءاللہ آگے بھی آپ کو ہم اس طرح کے ٹور دکھاتے رہیں گے اور خاص طور پر مچھلی جہاں پہ مچھلی ہوگی وہاں پہ ویڈیو رازمی بنے گی تو عمران بھائی بھی بڑے خوش ہیں کیونکہ مچھلی نزدیک آ رہی ہے تو اور یہ سامنے دیکھیں یہ سارا دریا کے ساتھ کا جو ایریا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کمل کے پھول ہیں جس کے نیچے سے جو جڑا ہے وہ بیک لاتی ہے اور یہ دیکھیں یہ دریا سندھ کا جو سائیڈ والا ایریا ہے اس کو پونڈ ایریا بھی کہتے ہیں اور یہ جو ہے اب ہم بس ہیڈ تونسا پہنچنے والے ہیں اور یہ سامنے دیکھیں یہ تونسا پہر آج پہنچ گئے یہ سامنے اس کے دروازے ہیں نہروں کے اور یہ دیکھیں یہ واقعی بڑا شارٹ کٹ رستہ ہے شارٹ کٹ سے مراد یہ کہ روڈ بالکل کلیر ہے اگر ہم مین اس سے آتے ہیں تونسا روڈ سے تو وہاں کافی رش ہے کافی ٹائم کی بچت ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ اب ہم تونسا بیراج پہ پہنچ گئے ہیں امران بھائی نے بڑا زبردست یہ ایڈیا دیا یہ دیکھیں یہ اپ سائیڈ ہے اپ سائیڈ آرہی ہے یہ اور یہ ہے جی ڈاؤن سائیڈ ہم جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ نہروں کے جو دو نہریں گزر رہی ہیں یہ وہی نہریں جو ہم ساتھ ساتھ ہیں جن کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ہے ہم ہم تونسا بیراج کا جو پہنچ گئے وہاں پہ پہنچ گئے یہ اب ہم جا رہے ہیں جی تونسا بیراج کے جو فش پوائنٹ ہے وہاں پہ اور یہ دیکھیں جی آپ یہ مین روڈ ہے یہ بس کیلئی یہ تونسا روڈ ہے یہ جو آگے یہ ڈیر ایس میر خان کی طرف ہی جاتا ہے یہ دیکھیں یہ جی گیسٹ ہوس یہ ہے جی گیسٹ ہوس یہ ہے تونسا بیراج کا جو اور یہ مچھلی کے پوائنٹ آگئے ہیں یہ دیکھیں جی فش پوائنٹ اور ہم پہنچ گئے ہیں جی تونسا بیراج کے فش پوائنٹ پہ اور یہ دیکھیں جی بھائی جہاں عمران بھائی ہس رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ وہی نہریں جا رہی ہیں جہاں سے ہم آئے تھے اور یہ سامنے تونسا بیراج ہے پہلے یہ فش والے بیٹھے ہوتے تھے بلکل دریا کے ساتھ لیکن ابھی سنا کے سختی ہے تو ان سب کو یہاں سائٹ پہ بٹھا دیا ہے یہ دیکھیں جی آپ یہ دیکھیں جی یہ فیاض بھائی غفور بھائی تو مچھلی پوائنٹ یہ دیکھیں جی اور یہ ہے جی ہمارے بھائی جن کے پاس ہم آتے ہیں غفور بھائی اسلام علیکم غفور بھائی کیا رہے بھائی جن کا مچھلی اور دے م squared بھائی بھائی جن Creative بھائی سے ہمارے بھائی چل رہا جی جی فائیچ ہے sorori cq سنگھاڑا مچھلی ہاں جی بھائی جار یہ بتائیں کہ مچھلی یہ کون کونسی ہے یہ والی کونسی ہے یہ ٹھیلا مچھلی دریاغی موری مراکھی ٹھیک ہے جی یہ بھی دریاغی ہے ٹھیک ہے یہ والا ڈمبرہ بھی دریاغی ہے جی یہ والی فارمی ہے اور یہ بھی دریاغی ہیں یہ ہے جی سنگھاڑا مچھلی اور یہ ملی ہے یہ والی ملی ہے آپ موہ سے دادا کر لیں یہ دیکھیں یہ ملی مچھلی یہ سنگھاڑا تھہلا ڈمبرہ اور موراکھی چلیں تو یہ یہی پہ پکڑتے ہیں ادھر ہی تونسہ براد کے ساتھ اور ابھی ہم دیں گے جی بھائی کو مچھلی کا ارڈر کون کو مچھلی ہے ابھی آپ کے پاس دمرا پڑا ہے سنگھاڑا پڑا ہے ملی پڑی ہے دمرا کون سے سائز کا پڑا ہے اچھا چلیں دیکھتے ہیں جی دمرہ ویسے تو یہ ساری مچھلی ہی تیسٹی ہے لیکن جو دمرہ اس کا اپنا ٹیسٹ ہے یہ تھیلہ ہے اس کا موہ توڑا سا بڑا ہے اس کا اپنا ٹیسٹ ہے تو ہم کھائیں گے جی دمرہ تو دیکھتے ہیں جی کون سا سائز ہے ان کے پاس جیسے کہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں تونسا بیراج تو یعنی کہ کافی لوگ بھئی ہوتے ہیں بھی ٹیسٹ تو صحیح ہوتا ہے دیکھتے ہیں جو ہے وہ کوئیلٹی آئل وگارہ صحیح استعمال کرتے ہیں اچھا آئل سے گھیج گھیج استعمال کرتے ہیں اچھا پھور بناسپتی ٹھیک ہو گیا چلو جی زبردست ہے ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں یہ تونسا بیراج ہے اور یہ دیکھیں یہ سارے پوائنٹ آئی جی اور ہم آتے ہیں گھبور بھائی کے پاس سمیشہ سے یہ مچھلی اب لوگ لے رہے ہیں اور یہ ہے جی جناب یہ دو دانے لیے ہیں یہ ہم کریں گے فرائی دونوں ڈم رہے ہیں اور مچھلی کا آرڈر دے دیا ہے مچھلی بڑھ رہی ہے جی اور اب ہم جا رہے ہیں نماز کے لیے مگر کوئی ٹائم ہو گیا ہے اور نماز پڑھ لی ہے ابھی اور ابھی ہم جا رہے ہیں جی بیراج کے پاس کیونکہ پہلے جب ہم آتے تھے نا تو یہ جو ٹینٹ لگے ہوتے تھے یہ یہ بالکل دریا کے پاس ہوتے تھے یہاں پہ لیکن ابھی کہہ رہے ہیں جی سختی ہے تو یہاں سے سارے ٹینٹ ہٹا دی ہیں وہ ابھی روڑ کے پاس کر دی ہیں چوک کے اوپر جہاں ہم گبھی گئے تھے جہاں ہم نے ابھی آرڈر دی ہے مچھلی کو ابھی انہوں نے مسالہ لگانا ہے کیونکہ کچھی ہے اور فریش ہے تو اس میں تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ لگ جائے گا اس لئے ہم نے کہا چلو پھر اس طرف آتے ہیں ہم نہ ذرا اور یہ ہے جی تونسا بیراج کا ویو دیکھیں یہ سامنے بیراج ہے یہ دیکھیں جی آپ کیا بات ہے تونسا بیراج یہ اس کی ڈاؤن سائیڈ ہے تونسا بیراج کی یہ ڈاؤن سائیڈ اور پانی کافی زیادہ ہے ابھی بھی کافی زیادہ پانی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ انڈس ٹراؤٹ جھلی مچھلی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اب اس کا سیزن بہت شروع ہونے والا ہے اور اس میں جو ہے بلائن ڈالفن بھی ہیں بلائن ڈالفن کافی ہیں ابھی رات کا ٹائم ہے دن ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا تو یہ دیکھیں جی آپ اور ابھی ہم جا رہے ہیں جی واپس اسی پوائنٹ پہ جہاں پہ ہم نے فش کا آرڈر دی ہے اور ابھی ہم پہنچ گئے ہیں جی دوبارہ اسی پوائنٹ پہ فش پوائنٹ پہ اور جی گفور بھائی مچھی بنا رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ مچھلی بن رہی ہے مچھلی بن رہی ہماری مچھلی ہے کیا باز ہے یہ بس ویسے رہنی ہے نرم تو آپ اس میں مسالہ کونسا لگاتے ہیں دستی بناتے ہیں اچھا صحیح 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 یعنی کہ آپ کا اپنا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہ فش فرائی ہو رہی ہے ماشاءاللہ مچھلی پہلے سائیڈ پہ یہ والی نکالی تھی اب اس کو تھوڑا اور فرائی کر لیں اور ان کے پوائنٹ کا سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ان کی مچھلی وہ پاپڑ نہیں بنتی عام طور پر مچھلی پاپڑ بن جاتی ہے لیکن ان کی مچھلی نرم رہتی ہیں مچھلی کیا ہے مچھلی کیا ہے؟ رو ہے وہ 900 رو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈمرا وہی ریٹ ہے ڈمرا رو ہے ٹھیک ہے سنگاڑا بارہ سو فرائی کرتے ہیں یہ جو بھی ریٹ بتا رہے ہیں فرائی کے ساتھ ڈمرا نو سو رو ہے اور سنگاڑا بارہ سو ٹیک ہے ملی ایک ہزار پچاس ملی ہے جی ایک ہزار پچاس ڈمرہ نو سو روپے سنگھاڑا بارہ سو اور ملی ایک ہزار پچاس تو یہ ہے جی ریٹ ان کے مناسب ریٹ ہیں اور جو ہے نا صحیح یہ یعنی کہ فرائی بھی اچھی ہوتی ہے اور یہ مچھلی آگئی ہے جی ہماری مچھلی آگئی یہ رہے جی مچھلی اور اس محول میں کیا بات ہے ہاں جی رمان صاحب کیسا کیسی لوگ آ رہی ہے ہم جب بھی آئے ہیں بڑا اچھا میں جو ہمیں ان کی کوئلٹی صحیح بات ہے اور بلکل یہ ہمارے لحاظ کرتے ہیں شریف بہتا بھی ہے اور بھی اچھا ہی نس کرتے ہیں ہاں جی بلکل اور دوسرا فریش مچھلی ہے فریش مچھلی اور جو امران بھائی کا ایک فرمولہ ہے کہ مچھلی کو زیادہ کڑک نہیں کرنا صحیح 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 چلیں جی آج امران بھائی صحیح لگ رہے آج ہاں جی دیکھتے ہیں مچھلی آگئی مچھلی یہ ساتھ رہتا ہے مچھلی ٹیسٹ کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں جی کیسی بنی آج پہلے تو بہت اچھی بنتی آج دیکھتے ہیں اور جی مچھلی ہم نے فینش کر دی یہ دیکھیں یہ مچھلی گئی ہماری پیٹ میں ہاں جی عمران بھائی پسند آئی مچھلی مچھلی بھائی جب بھی آئے ہیں بہت مزاعت ہے اور لاجواب مچھلی ہے اور ہم نے ایک دو دفعہ ریز کے لیے ہیں ان کے علاوہ کہیں اور کھانے کا بڑا بیٹ ایکسپیرنس رہا ہے ہمیں لہذا اب ہم نے پکا ہے تہیہ کر دیں کہ جب بھی کھانے مچھلی نہیں کے پاس کھانے ہمارے مزاج کو ہی پتہ لگے کہ اس لحاظ سے بنانی ہے مچھلی کے پکوائی کی طریقے سے کرنی ہے اس کو بہترین پتہ ہے تو ہمارے مزاج کے ساتھ سے مچھلی کیا ہے چلیں زبردہ زبردہ جی سر رومان صاحب بہت ماشاءاللہ مزایر اس کی بندے کی خوبی یہ ہے کہ نیت والا بندہ ہے تو اللہ پاک نے اس کے ہاتھ میں جس بھی رکھت ہوئے اور ہم بار بار اس کو عزماتے ہیں اور اچھا لگتا ہے چلیں ماشاءاللہ مچھلی ہم نے کھا لی ماشاءاللہ بہت مزا آیا کیونکہ پہلے بھی ہم یہی پہ آتے ہیں جیسے عمران بھائی نے بتایا اور یہ عمران بھائی نے ہی پوائنٹ ہمیں ڈونڈ کے بتایا تھا کیونکہ عمران بھائی کا گھر یہاں سے نزدیک ہے تو وہ تو یہاں آتے رہتے ہیں اور یہ بھائیان مچھلی کھا رہے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں جی ہاں جی بھائیان کیسے لگی مچھلی آپ کو صحیح ہے اچھا زبردست ہے اچھا چلو ماشاءاللہ جی یہ بھائی جو ہے نا یہاں پہ موجود تھے میں نے کہا جی ان کے ویڈیو بناتے ہیں اور یہ پیچھے ان کا تندور لگا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ فریش مچھلی ہے اور یہاں پہ یہ فریش جو ہے وہ روٹی بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ تازہ روٹی بن کے جا رہی ہے اچھا ہاں جی بھائی جن کیا اللہ خریت ہے تو یہ آپ نے کامن تندور بنایا ہے سب کے لیے چلو یہ یہاں پہ جو بھی پوائنٹ بنے ہوئے سب کا کامن ایک تندور بنا ہوگا ہے ٹھیک ہے بھائی ان میرے بنے عمران بھائی جی انسکشن دے رہے ہیں مچھلی کی نیکس ٹائم کے لیے اچھا جی کفور بھائی بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے پھرائیں گے انشاءاللہ نیکس ٹائم ٹھیک ہے جی جاتے جاتے آپ کو ایک اور مچھلی بھی دکھاتے ہیں یہ ہے جی مجاہد یہ دیکھیں یہ ہے مجاہد مچھلی سندھی ترگنڈ بھی کہتے ہیں اس کو اور یہ درہ سندھ میں بہت پائے جاتا ہے ٹھیک ہے جی چاہ لیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کے یہ والا ویلاغ پسند آیا ہوگا اور آپ کو مچھلی کے بارے میں معلومات بھی ملی ہوگی اور میری یہی کوشش ہے کہ جو ہے نا آپ سب کو مچھلی کے بارے میں معلومات بھی ملے تو اس لی کے ساتھ مجھے اجازت نے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ